noise color fit ultra 3 smart watch اس smart watch کو use کرتے ہو مجھے 7 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس smart watch کو میں نے خود بائے کیا تھا تو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کیا اس smart watch کو آپ کو بائے کرنا چاہیے یا پھر نہیں تو کرتے ہیں ویڈیو کو start اس smart watch کے build and design کی بات کریں تو اس میں آپ کو fully metal body دیکھنے کے لیے ملتی ہے اور ساتھ میں آپ کو metal کے سٹیپس مل جاتے ہیں اور back side میں ایک glossy finish والی bag مل جاتی ہے جو آپ کو یہ سٹیپس ملتے ہیں یہ 22mm کے removable straps ہیں تو اس smart watch کی build کافی اچھی لگی ہے مجھے لیکن اگر میں بات کرتا ہوں اس straps کی اس straps کی جو quality ہے وہ اتنی اچھ نہیں آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں سے column کے بیچ میں سے جو paint job ہے وہ remove ہونے لگی ہے تو اس straps کی quality اور بھی اچھے ہو سکتی تھی باقی جو آپ کو دو buttons ملتے ہیں اس smart watch میں یہ working crown ہے یہ کافی اچھے سے work کرتا ہے اور کوئی بھی sound بھی نہیں آتی جو نیچے والا button ہے یہ بھی کافی اچھے سے work کرتا ہے تو اس straps کو چھوڑ کر overall smart watch کی جو build ہے وہ مجھے کافی اچھی لگی ہے اور آپ کو اس smart watch میں ip68 کی rating دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے تو آپ تھوڑی بہت swimming بھی کر سکتے ہیں ڈیڑھ میٹر پانی میں 30 منٹ تک یہ smart watch آپ کی survive کر سکتی ہے اور اگر آپ اس smart watch کو silver color کے ساتھ buy کرتے ہو تو میبھی آپ کو اس straps میں problem دیکھنے کے لیے نہ ملے اور آپ کو different choices بھی مل جاتی ہے تو آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کس color اور کس combination کے ساتھ اس smart watch کو buy کرو گے اس smart watch کی display کی بات کریں تو اس میں آپ کو 1.96 inch کی ایک emulet display مل جاتی ہے 60 hertz refresh rate کے ساتھ جو smart watch کی جو color ہے وہ کافی پنچھی ہیں جو blacks ہیں وہ بھی کافی deep blacks ہیں تو اس کی display کی quality مجھے کافی اچھے لگی ہے اور آپ کو 410 by 502 pixel resolution مل جاتی ہے تو زیادہ pixel ہونے کی وجہ سے smart watch کی جو display وہ کافی اچھی لگتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ custom watch face کی quality بھی ہمیں کافی better دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے sunlight visibility کی بات کروں تو اس کی جو screen brightness ہے وہ کافی اچھی ہے sunlight میں بھی آپ کو use کرنے میں کوئی بھی problem نہیں آئے گی ساتھ اس میں آپ کو AOD کا feature مل جاتا ہے اور AOD کے آپ کو اس میں 4 watch face دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں ان چاروں کو ہی آپ use کر سکتے ہو indoor میں کافی اچھی visibility مل جاتی لیکن sunlight میں آپ کو problem ہوگی AOD watch faces میں لیکن آپ کو ایک option ملتا ہے کہ آپ screen watch face آپ AOD کی طرح use کر سکتے ہو لیکن اس کے بعد آپ کی بینٹی ہے وہ کافی زیادہ drain ہوگی overall display کی quality مجھے کافی لگی لیکن اوپر اور نیچے طرف تھوڑی سے bezels ہیں اور اگر جو body کے symmetrical round یہاں پر ہوتا تو میرے according display دیکھنے میں اور بھی اچھے لگتا ہے اور اگر آپ black watch face use کرتے ہو تو آپ پتہ نہیں پڑے گا کہ اس smart watch میں تھوڑے بہت 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 ویڈیو بنائی ہوئی ہے سیٹ اپ ویڈیو اس کا card بھی یہاں پر مل جائے گا اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سب کچھ clear ہو جائے گا اس لیکن کافی جگہ پر جیٹر بھی دیکھ نیچے کرتے ہیں تو کئی بار میں کسی جگہ پر تھوڑا بہت جیٹر بھی دیکھ لیے مل جاتا ہے باقی UI میں اور مجھے کوئی بھی ایسی main problem نہیں لگی ہے اوور all بس noise سے میری ایک ہی کہتا ہے کہ UI UI کافی پرانی ہو چکی UI میں کچھ different ان کو کر نا چاہیے کیونکہ سبھی smart watch میں آپ کو same UI دیکھ لیے مل جاتی ہے smartphone application کی بات noise fit نام سے application مل جاتی application UI بھی کافی اچھے آپ کو بہت سارے option دیکھ مطلب single bluetooth calling والا function ملتا جس کے وجہ سے آپ connectivity میں کوئی issue نہیں آئے گا smart watch sensor accuracy کی بات کروں step count कافی accurate مجھے ملے ہیں 95% accurate دیکھنے کے لئے مل جائیں گے step count باقی heart rate spo2 monitor جو ہیں ان میں بھی 90 سے 95% accuracy دیکھنے کے لئے مل دیر sensor میں مجھے کوئی main problem نہیں لگی ہے جس طریقے سے باقی سب smart watch sensors work کرتے ہیں اس طریقے سے بھی sensor work کر رہے ہیں سمارٹ watch میں 300 mh کی bantry مل جاتی ہے تو اس smart watch میں اگر ایک normal user ہو تھوڑی بہت call آتی ہے اور اگر جو AOD use کرتے ہو تو 3 دن تک بھی آپ کی bantry چل سکتے ہو اور اگر جو دن کا bantry backup مل لگ اور اگر آپ AOD use نہیں ہو تو 4-5 دن بھی bantry backup آپ کو آرام سے مل جائے گا اس smart watch میں اور لگ بگ پونے 2 گھنٹے کا time لگ اس smart watch کو full charge کرنے میں تو overall bantry backup bhi آپ کو ٹھیک 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 مل جاتا ہے اس میں بھی کو problem نہیں آئے گی smart watch کے extra features کے بات کریں تو اس میں آپ google fit اور apple health کا support مل جاتا application میں آپ go gesture control مل جاتے مطلب سمارٹ watch پر اس طریقے سے palm رکھ گئے تو screen off ہو جائے گی double tap کرتے ہو تو آپ screen on ہو جائے گی smart watch میں calculator بھی مل جاتا ہے جو ایک دم اچھے work کرتا ہے آپ stock update کا function مل جاتا ہے reminders مل جاتے لیکن یہ دونوں آپ set کرنے پڑیں گے اپنی smartphone application سے باقی آپ timer stop watch world globe option مل alarm option مل جس کو آپ set کر سکتے ہیں اور اس smart watch میں آپ maximum 10 contacts کو save کر سکتے ہو اور آپ کو 10 sports mode ہی show ہوتے باقی آپ ان کو customize کر سکتے application سے جا کے watch میں music control بھی مل جاتا ہے جو اچھے work کرتا ہے لیکن کوئی music watch میں play نہیں ہوتا smart phone میں ہی play ہوگا smart watch smart watch speaker song سن سکتے ہیں smart watch notification to is not hindi support مل or no koi emoji support so یہ چیز مجھے کمی لگی ہے smart watch میں اور آپ quick reply option مل جاتا ہے وہ work کرے calling time या normal text what of reply نہیں کر سکتے ہیں اور اگر smart phone contact save to call call out to name show ho to your number show ho go to your favorite list list or smart watch features جن کو cover کر نا ضرور thi تھا hope یہ سب clear ہو گئے ہوں گے اب بات کرتے ہیں smart watch calling and mic test کے chive کر سب سے اوپر آپ کو option مل جاتا ہے اس سے آپ call کو switch کر سکتے smart phone पर चैस लग रही है speakers आरही हो आवाज आवाज और आप कैसी आ रही है अंतर तो रखाटा आप एसी ले ले लिख़्े और अप कैसी आ आरही है वैसे तो कोई दिक्कत रहा तो overall mic और speaker की बात करें तो दोनों की quality मुझे ठीक ठाग लगी है आपको कोई खास प्रोब्म नहीं आएगी smart watch कोप कोई आपको पास रखके बात करने पड़ेगी लेकिन मेरे according इस smart watch की UI है उसको improve करना चाहिए या फिर change करना चाहिए क्योंको काफी प्रानी हो चुकि आपको लगबग same ही मिलती है तो आप extra pay क्यों करें same UI के लिए बाकि straps की quality मुझे तनी अच्छी नहीं मिली हो और ना ही कोई आपको second rubber steps provide किये गए है box में जो की provide करना important था इसके price के according notification में ना ही emoji का support है ना ही Hindi language का support है और अभी smart watch का price चला लगबग 5,000 रुपे तो 5,000 रुपे according according इस smart watch में कोई भी extra या special feature provide नहीं किया गया है जो इसकी price value को fulfill कर सके तो अगर मैं conclusion की बात करूँ तो मेरे according ये smart watch बिल्कुल भी value for money smart watch नहीं है वैसे कोई भी main problem नहीं है लेकिन आपको कोई भी ऐसी extra चीज़े नहीं मिली है इसमें जो इसकी price को justify कर सके तो अगर आपको इस smart watch को buy करना है तो maybe अगर ही smart watch आपको 4000 रुपे की या फिर 4500 रुपे की आज पास मिलती है तो आप इस smart watch को buy कर सकते हैं लेकिन 4500 रुपे तक इस smart watch में लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है जो चीज़े आपको इस smart watch मिलती है वो सभी जातर इससे कम price के साथ भी आपको मिल जाती है एक दो एक्स्टा चीज़े हैं लेकिन एक दो इसमें एक्स्टा कमी भी है तो जिसकी वज़े से मैं इसको recommend नहीं करूँगा आपको इस price पर इस smart watch से लेड़ आपको सब कुछ clear हो गया होगा अगर आपको लगता है मैंने कुछ miss कर दिया फिर कुछ information आप Google देगे तो नीचे comment करके जरूर बताना और अगर आपने channel प्रपेल भी आप विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई